بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ إِسْمٍ سَمَّيْتُ لَكَ أَن تَجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِ وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَزَحَابَ هَمْنِ اللہم آرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعًا اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے تو سب لوگ درود پڑھیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو سب لوگ درود پڑھیں کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک کیا کہتے ہیں اس کو توجہ جو استماع کے آخر میں ہوتی ہم شروع میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سب میں عموماً معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے لیکن جہاں پہ فہم ہو لوگوں میں دین کی تھوڑی سمجھ ہو تو وہاں پہ وہ معاملہ کم ہونا چاہیے کہ جن بھی لوگوں کے نام ان کے والدین نے رکھے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کے عبدالسبحان عبدالمتین عبدالحی عبدالستار اللہ دتا اللہ بخش اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں وہ نام آپ نے انتہائی احتیاط سے لینے اللہ پروائی سے وہ نام آپ نے نہیں لینا اگر آپ نے اللہ دتا کو نعوذ باللہ اللہ کہہ دیا تو غلطی کی نا اللہ دتا کا کیا مطلب ہے عزیمہ اللہ نے دیا اللہ بخش کا کیا مطلب ہے اللہ نے بخشا اللہ نے دیا تو اللہ دتا جہاں پہ آتا ہے تو وہ خود ہی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اللہ لکھا وہ ہے اس میں تو آپ اس کو اللہ تو نہیں کہیں گے آپ کو پتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ تو اللہ نہیں ہے تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کا دیا ہوا بندہ ہے اس کے نام کا یہ مطلب ہے لیکن جہاں پہ عبدالسبحان عبدالمتین تھوڑا عربی میں آ جاتا ہے تو ہم اسے ایک دم کہہ دیتے ہیں سبحان کو بلائیں عبدالمتین وہ مطین کی طرح ہے تو یہ ہم وہی کہے جیسے ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اس کو اللہ کہا دیا نعوذ باللہ تو یہ ایک گستاخی کی بات ہے غلطی کی بات ہے اور اللہ معاف کرے کہ یہ آپ نے اللہ کے غلام کو اللہ سے تشبیح نعوذ باللہ انجانے میں دے دی تو یہ کہیں شرک میں نہ آجے ٹھیک ہے تو اس میں غلطی نہیں کرنی بالکل کسی جس کا نام بھی اللہ کے نام پہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ جڑ کے ہے اس کا پورا نام لینے عبدالمتین عبدالسبان اللہ بخش بہت اگر کسی کو امرجنسی ہے شارٹ کرنے کی تو اس کو آپ عبدال کہہ دیں لیکن دوسرا نام آدھا آپ نہیں لے سکتے پورا نام اس کا لینے ٹھیک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بلکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بلکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ